اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جسے آپ ماہ ربی الاول کے دس دن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سال میں جتنے بھی مہینے آئیں ہر مہینے کے ہر دن آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یعنی جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پڑے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں آج کا عمل آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے نام پر منحصر ہے اور ساتھ قرآنی صورت پر منحصر ہے قرآنی کلمات ہوں اسمائے آزم ہوں بڑی طاقتوں تحصیر رکھتے ہیں بشرت یہ کہ ہمارے ایمان اور یقین پکے ہونے چاہیے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں یاد رکھیں اگر آپ کسی مسئلے میں مبتلا ہے پریشانی میں مبتلا ہے یا مصیبتوں نے آن گھیرا ہے ان تمام مسائلوں مسائل سے نجات پانے کے لیے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہر جائز محبت پانا چاہتے ہیں یا پھر محبتِ الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو پانا چاہتے ہیں یا لڑکی مان گئی ہے لڑکا نہیں مان رہا یا پھر کوئی بھی مسئلہ ہے شادی میں رکاوٹ ہے ہر طرح کی بندش کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی کے دل میں جائز محبت ڈالنے کے لیے یا کسی سے جائز طریقے سے شادی کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور پڑیں اور چند ہی دن کے اندر اندر اس وظیفے کے موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ ایسا تیرے بہددف اور باکمال وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کے لیے بے شمار آسانیاں پیدا فرمائے گا اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے بے شمار آسانیاں اور چیزیں مرتب کی ہیں ان چیزوں میں سے ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر انائت کیا جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتا ہے اسی سے ڈھرتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا اور اس کی زندگی کے سارے مسائل خود با خود حل ہوتے جاتی ہیں یعنی ذکر خدا کرنے میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی تمام مسائل بھول جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ہماری غیبی مدد فرماتا ہے تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں انتہائی آسان یہ وظیفہ ہماری زندگی کو بھی بہتر کرے گا مسائل کو بھی حل کروائے گا ہمیں محبتِ الٰہی بھی ملے گی اللہ رب العزت کے ہم بڑے محبوب اور بڑے ہی برگزیدہ بندے بنیں گے اور اللہ رب العزت ہم پر شفقت انائیت فرمائے گا تو ہمیں اور کیا چاہیے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑے مختصر سا وظیفہ ہم سب کی زندگیوں کو کشحال کر دے گا اور زندگی میں محبت ہی محبت لائے گا ہر جائز رشتہ جو ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد آپس میں مل جائیں گے بشرت یہ کہ یقین کامل ہونا چاہیے یقین پکا ہوگا سارے مسائل خود حل ہوتا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کے ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ اونٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اس عمل کو اس وظیفے کو جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ محبت الہی حاصل کر سکے وہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر جائز محبت پانے کے لیے ہر طرح کی بندش اور رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو روزہ نہ پڑیں کرنا آپ نے یہ ہے پورا دن آپ کے پاس ہوگا جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد کرنا ہے جب ایک سو مرتبہ آپ یا ودودو پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف تیتیس مرتبہ یعنی سورة القوسر بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے صرف تیتیس مرتبہ جب تیتیس مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی خواہش ہوگی آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر نہائیت آج سے انکساری سے دعا مانگنی ہے نمبر دو پہ اس عمل کو اس وظیفے کو وہ خواتین کر سکتی ہیں جن کا اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے یا شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہتا ہے یا گھر میں اور کوئی مسئلہ ہے لیکن میاں اور بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے میاں بیوی میں جلالی محبت پیدا کرنے کے لیے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑا ہی باکمال تیرے بہدف وظیفہ ہے اس عمل کو اس وظیفے کو آپ ضرور پڑے انشاءاللہ تمام مسائل غیبی طریقے سے حل ہوتے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس وظیفے کو مرد حضرات اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں خواتین اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہیں بہن اپنے بھائیوں کے لیے کر سکتی ہے بھائی اپنی بہن کی محبت کے لیے یعنی ہر جائز محبت پانے کے لیے ہر جائز محبت حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے ایک مٹھی بر آپ نے چینی یا نمک لینا ہے چینی لے لیں یا نمک لے لیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے ایک مٹھی بر آپ نے جو بھی چیز لینی ہے اسے آپ نے کٹوری میں رکھنا ہے الگ کمرے میں بیٹھ جانا ہے اور وہاں پہ بیٹھ کر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک سو مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کا ورد کرنا ہے بما بسم اللہ شریف کے یعنی یا ودودو کو آپ نے نہائیت توجہ سے پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کو آپ نے ساتھ ضرور ملانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو یہ ایک مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے ایک سو مرتبہ یا ودودو بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے اور ساتھ میں آپ نے صرف تیتیس مرتبہ صورت القوسر پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے تین مرتبہ صورت فاتحہ پڑھنی ہے پھر آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور پھر آپ نے اس چیز پر پھونک مار دینی ہے جو بھی آپ کے پاس ہے چینی ہے یا نمک ہے اللہ رب العزت سے پھر آپ نے دعائیں مانگنی ہے اور یاد رکھیں جو بھی آپ کا مقصد ہوگا حاجت ہوگی اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ فلاں شخص کی محبت پانے کے لیے فلاں مسئلے کو حل کرنے کے لیے فلاں نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مولا میری اس میں غائبی مدد فرما یعنی آپ نے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے چند ہی دن کے اندر اندر انشاءاللہ رشتے مضبوط ہوں گے نفرتیں ختم ہوں گی اور جائز محبتیں قائم ہوں گی اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں اس سے نمک اور چینی کو آپ نے کیا کرنا ہے نمک ہو یا چینی ہو اسے آپ نے یا تو کسی جوس میں ملا دینا ہے یا چائے میں ملا دے نمک کو کھانے میں ملا دے یعنی جس طریقے سے آپ کو آسان لگے آپ کسی چیز میں چینی ہو یا نمک ہو اسے حل کر کے اس شخص کو کھلا دے جس کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے جن خواتین کے شوہر بیرون ملک ہیں وہ اپنے شوہر کا تصور کر کے وہ چیز خود کھا لیں اور یاد رکھیں روزانہ آپ نے چینی اور نمک نیا نہیں لینا جب چینی اور نمک ختم ہو جائے دوبارہ آپ لے سکتے ہیں لیکن روزانہ وظیفہ پڑھ کے آپ نے چینی اور نمک پر پھونک ضرور مار دینی ہے جو بھی آپ نے پہلے دن لینا ہے دوسرے دن بھی آپ نے اسی چینی اور نمک پر پھونک مار دینی ہے سارا معاملہ سپردے خدا کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ چند ہی دن کے اندر اندر شفقت محبت یار ایسا قائم ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کو اور فیملی میمبرز فرنز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کومنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ